جنرل پرویس مشرف کی بات کرتے ہیں یہ زمانہ ہے دوہزار ایک کا جب امریکہ کے اندر نیو آک کے اندر پین ٹاورز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے پینٹاگون پر اٹیک ہوتا ہے اور امریکہ کی طرف سے پوری دنیا کے ڈیماؤکرسیز کے اوپر پوری دنیا کے نیشنز کے اوپر یہ بات واضح کرتی جاتی ہے کہ اب ہم ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں گلوبل وار لڑنے جا رہے ہیں ٹیرورزم کے خلاف ٹیرر کے خلاف اور ٹیرر کہاں ہے افغانستان کے اندر اور افغانستان کہاں ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر پاکستان کا ویسٹرن بارڈر کیا ہے جہاں دونوں اطلاف پر پختون ٹرائیڈز بچتے ہیں جن کی انٹر میریجز ہو چکی ہیں جن کے تعلق آتے ہیں جن کے کلچرل باؤنڈز ہیں اور وہ پورس بارڈر ہونے کی وجہ سے یہاں کے پختون افغانستان جاتے ہیں اور یہاں کے پختون پاکستان آتے ہیں اور اس وقت افغان افتان میں طالبان کی حکومتی طالبان کی وہ حکومت جسے پاکستان دنیا کے کئی ممالک کی طرح ایکسپ کر چکا تھا ریکنائز کر چکا تھا ڈیپلومیٹک ریلیشنز قائم کر چکا تھا لیکن جب پاکستان کی بات کی گئی تو یہ بات کی گئی ان کے سیکٹیو سٹیٹ نے یہ بات کی کہ پاکستان will be bombed to stone age اگر پاکستان نے ریزیسٹنس کی اب یہ جملہ کب بولتے ہیں یہ جملہ گفتگو میں آغاز میں نہیں ہوتا یہ ذرا آپ کنسیڈر کے یہ گفتگو کے اقتطام پر ہوتا ہے جب آپ نگوشیشن ٹیبل پر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں ہمیں آپ کے ملک کے اندر کچھ اڈے چاہیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے اور پھر یہ مفغانستان کے اندر جا سکیں گے کچھ جنگ لڑ سکیں گے ٹیرر کے خلاف تو یہ گفتگو تب ہوتی ہے یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب آپ انکار کریں بار بار انکار کریں اور بار بار انکار کے باوجود جب تلخ کلامی تک پہنچ جائے بند کمروں کے اندر تو چب رچرڈ آرمیٹیج جو ہیں جو امریکن سیکٹری آف سٹیٹ ہیں وہ تب یہ میسج دیتے ہیں پاکستان کے انڈیلنجس چیف کو کہ اور امریکہ بہت بڑی سپر پاور ہے تو ہمیں ییلڈ کرنا پڑتا ہے امریکہ کی سپر پاور ہونے کو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی جو سیکنڈ بڑی سپر پاور کنسیڈر کی جاتی ہے جسے ہم آج رشیہ کہتے ہیں یوکرین کے خلاف جنگ لڑا ہے اور اپنی تمام ہائی ملٹری ٹیک کے باوجود وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ یوکرین کے پاس امریکن ٹیکنالوجی ہے تو امریکن ٹیکنالوجی کس طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا یہ جنگیں ہوتی ہیں یہ تو ویڈیو گیمز کی طرح لڑی جاتی ہیں بند کمروں کے اندر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہوئے بٹن دبایا جاتا ہے میزائل اٹھتے ہیں یہ وہ والی جنگیں نہیں گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے جہاں بہادری آپ نے شو کرنی ہے تو یہ اب مارڈن ٹیکنالوجی کی جنگ ہے تو پاکستان کو ییلڈ کرنا پڑا پاکستان اس جنگ کے اندر امریکہ کا فرنٹ لائن الائے بنتا ہے لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب پاکستان فرنٹ لائن الائے بنتا ہے تو پاکستان کے جو فیصلہ ساز لوگ تھے جو ملٹری کے لوگ تھے جو جنرل پرویز پر شرب تھا ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہی پلان چل رہا تھا وہ ابھی جب میں کچھ تحریریں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا اس سے پہلے کہ اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو ہمیشہ سے پاکستان کے جو اکانومی کا حالات تھے وہ بڑے ڈسٹرب رہے بالخصوص نائنٹیز سے لے کر ٹو تھاظن تک بڑے ڈسٹرب حالات رہے پاکستان پر بے شمار سینکشنز لگیں وہ سینکشنز کے بھی ہم بات کریں گے پریسلر امینڈمنٹ سے لے کر براؤن امینڈمنٹ اور گلین امینڈمنٹ ان تمام امینڈمنٹ نے پاکستان کی جو اکانومی اس کا ستیہ ناس کر دیا تھا پاکستان کو جو لون ملنا تھا جو پاکستان نے باہر سے چیزیں لی تھی ملٹری اکپنٹ لیا تھا اس کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنے تھے تو اب یہ بات تھی پاکستان کے ذہن کے اندر جو ملٹری آفیشلز ان کے ذہنوں کے اندر یہ تھی اگر ہم ان کے ساتھ چلیں گے تو کچھ اپنے فائدہ بھی لیں گے تو سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ دوہزار تین میں لیا ون بلین ڈالر کا جو پاکستان کا کرزہ ہے وہ امریکہ نے ماف کر دیا یہ پہلی کنسیشن تھی اس جنگ میں جانے کی جو پاکستان نے اپنے حق میں اپروف کروائی آپ لوگوں کے حق میں اپروف کروائی اور پاکستان میں خوشحالی آنا شروع ہو چکی اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کمرشل ایرہ یہ ڈیکلیئر کیا جاتا پاکستان کے اندر جتنا بزنس مشرف دور کے اندر بوسٹ کیا جن لوگوں نے پروپرٹیز کا بزنس کیا جو ٹیلویزن چینلز والے ہیں جن لوگوں کو اس دور میں حقل آئی جنہوں نے بزنس کے اندر بزنسز کے اندر چھلانگ لگائی وہ آج رئیس تصور کی جاتے ہیں مالدار تصور کی جاتے ہیں دوہزار چار میں امریکہ کے طرف سے پاکستان کو نون نیٹو الائی کا سٹیٹس دیا گیا اس سٹیٹس کے تحت پاکستان کو ملٹری ایکوپمنٹ دیا گیا اگر آپ لوگ تھوڑی سی زہمت کر لیں اور مشرف دور کی جنرل پرویز مشرف کی جو دورانیا ہے جس دورانی میں پاکستان میں بڑھ سر اقتدار رہے آپ تاریخ پڑھ لیں تو اس دور میں سب سے زیادہ پاکستان کو امداد ملی امریکہ کی طرف سے ملٹری ایکوپمنٹ ملتا ہے اور پاکستان ملٹری سٹرانگ ہو جاتا ہے ملٹری گوگل سے لے کر ہائی ٹیک ٹینکس جو ہیں اور ہر طرح کا ملٹری ایکوپمنٹ پاکستان کو دیا گیا اور یہ بات بند کمروں میں پرویز مشرف کو بار بار کی جاتی رہی اس بات پر زور دیا جاتا رہا کہ پاکستان نے یہ ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے یہ ہائی ٹیک ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے جو پاکستان کو دیا جا رہا ہے یہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف ہرگز یوز نہیں کرنا یہ ٹیرر کے خلاف یوز کرنا طالبان کے خلاف یوز کرنا ہے یہ ٹیررزم کے خلاف یوز کرنا ہے لیکن دوہ دار ساتھ میں ایک ریپورٹ چھپتی ہے امریکہ کی جارم سے اس سپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو جتنی ملٹری ایڈ ملی جتنا ملٹری اکیپنٹ ملا پاکستان نے تو انڈیا کے خلاف یوز کیا اور جو بات بار بار امریکہ پاکستان کو بند کمروں کے اندر کہتا رہا جس کے لیے پریشرائز کرتا رہا پاکستان نے اس کے اُلٹ کیا اور مشرب جو ہے اس کے جو ساتھی ہیں وہ امریکہ کو ڈاج کرتے رہے بفول کرتے رہے اب آپ خود دیکھ لیجئے غلام کون ہے جو بات کی جاتی پاکستانی ملٹری غلام ہے اگر کچھ دیر کے لیے یہ تاثر بھی قائم کر لیا جائے تو آپ دیکھئے کس طرح سے پاکستان نے اس کے اندر اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایک آرٹیکل لکھا گیا 2009 میں بی بی سی کی جانب سے چھاپا گیا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پڑھیں گے تو آپ کو پاکستانی ملٹری کی اپر صرف فخر سے بلند ہو جائے گا آپ یہ دیکھئے اور ساتھ ساتھ میں آپ کے پڑھتا ہوں ٹائٹل یہ ہے دوہدار نو کے اندر چودہ سپتمبر دوہدار نو کے اندر یہ آرٹیکل چپتا ہے بی بی سی کا حصہ بنتا ہے مشرف ایڈمیس یو ایڈ ڈائیورٹڈ کہ مشرف نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ جو یو ایڈ ہمیں ایڈ دیتا رہا وہ انڈیا کے خلاب یوز ہوتی رہے فارمار پریزیڈنٹ پرویس مشرف سیز اس کے بعد دو تین اور چیزیں ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے پھر آکے چل کے وہ کہتے ہیں اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں اور یہ جو پیرا گراف ہے جو میرے پاس آخری پیرا گراف ہے یہ آپ جب پڑھیں گے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا پاکستانی ملٹری کو لے کر یہ بات کی گئی جو کہ نراز ہوتا ہے نراز ہوتا رہے اب آپ یہ جو آخری پیرا گراف میں نے پڑھا اس کا ترجمہ کر لیجئے گا اور پھر آپ مننگز نکال لیجئے گا مننگز تراش لیجئے گا تو یہ ایک مشرف کے حوالے سے ایک بات تھی کہ بند کمروں کے اندر ہمیشہ امریکنز کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور باہر نکل کر ہمیشہ امریکنز کو بفول کیا ڈوج کیا یہی بات لکھنے والے لکھتے ہیں اور یہی بات کی کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی سب سے زیادہ عزیز ہے اور ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے جس نے پاکستان کے وجود کو ہمیشہ سے تسلیم نہیں کیا وہ جب بھی پاکستان کی طرف دیکھے گا پاکستان کی طرف ترچی نگاہ سے دیکھے گا اور پاکستان جو ہے اس ایڈ کو اس اسلے کو چینلائز کرے گا ڈائیورٹ کرے گا اس ایسٹرن نیبر کو اس دشمن کو سبق سکھانے کے لیے کیونکہ پاکستان کے جو فیچر جنریشنز ہیں ان کی سیکیورٹی ان کا مستقبل اسی بات میں ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی ملٹری کو مضبوط بنائے اور یہی بات اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ مشرف امریکہ کا غلام تھا